السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذین شکاہ ورمین بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولنا محمد سیدل اولین آخرین مدد یا رسول محمد یا سعدات اصحاب رسول محمد دستور مولانا شاہ اللہ محمد نادل حقان تاریخاتنا الصحبہ و خیر و فی الجمعیہ اللہ عز و جللہ اس مبارک مہینے کی فضیلت بتاتا ہے وہ ہمیں حدیعے کے طور پر دیئے گئے ہیں آج مبارک آئین اس مہینے کی ساتھ بھی تاریخ ہے اور کل آٹھ اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں ان نو دنوں کے لئے روزہ رکھنا اچھا ہے لیکن آٹھ بھی اور نووی تاریخ کو روزہ رکھنا بھی برکت برا ہے اور مقبول ہے اگر آپ دو دنوں کے لئے روزہ نہیں رکھ سکتے تو نو تاریخ کو روزہ رکھنا یوم العرافہ کے دن بلکل ایک خوبصورت حدیہ ہے اللہ عز و جللہ کا ہر ایک مسلمان کو ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے وہ کہتے ہیں دنیا میں بہت سارے موقع ہیں یہ دنیا موقع کی جگہ ہے بلکل یہ موقع کی جگہ ہے جس کو بھی آخرت بنانے کا موقع ملا اس کو اصل موقع ملا اور دنیا کے لئے یہ کہتے ہیں کہ دنیا موقع کی جگہ ہے زیادہ تر لوگ دنیا سے ایک حصہ بھی نہیں لے سکتے وہ ویسا نہیں لے سکتے جیسا وہ چاہتے ہیں بہت ہی کم ہیں وہ لوگ جو اس سے لے سکتے ہیں اور وہ اس کو لے سکتے ہیں یا تو عذیت کے ذریعے یا پھر اللہ عزو جللہ کی رحمت کے ذریعے لیکن آخرت کے لئے موقع ہر کسی کے لئے کھلے اللہ عزو جللہ کی حکمت سے اتنے زیادہ امیر لوگ ہیں دنیا میں اور اتنے غریب لوگ بھی ہیں دنیا میں اور جو بیچ میں ہیں ان سب کے لئے دنیا ایسی ہی ہے لیکن آخرت کے لئے اللہ عزو جللہ نے سب کو موقع دیا ہے جو بھی اس کو چھوڑے گا وہ بچتائے گا کیونکہ آپ اس دنیا کے لئے محنت مشکت کرتے ہیں بہت سب کے لئے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہونے ہی والا تھا لیکن ابھی وہ زیادہ اچھا نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ اللہ عزو جللہ کی طرح سے تقدیر ہے اللہ عزو جللہ اگر نہیں تیرا ہے تو آپ کیا ہی کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے ہم نے کہا اس دنیا میں امیر بھی ہیں فقیر بھی ہیں اور بیچ کے لوگ بھی ہیں لیکن آخرت کے لئے اللہ عزو جللہ نے سب کے لئے برابر کھولا ہوا ہے ہر کوئی اس سے لے سکتا ہے اور استعمال کر سکتا ہے ان اللہ عزو جللہ کی نعمت سے نعمتوں سے کسی کو بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان سے نہ لیں ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے لیں لیکن لوگ نہیں لے رہے ہیں آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے وہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ عبادت نہیں کر سکتے اچھے عمال نہیں کر سکتے یہ مبارک دن ہیں جو اللہ عزو جللہ کے کرم سے ہمیں ملے ہیں کل روزہ رکھنا یوم ترویہ کے دن اس کی بڑی فضیلت ہم آج سے بتا رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ بات تھوڑا دیر میں پہنچتی ہے اور ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کرمی ہیں اس سال اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو انہیں بلکل نو تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ عجر ملتا ہے آسان چیزوں کے لیے عجر الگ ہے اور مشکل چیزوں کے لیے اللہ عزو جللہ الگ طریقے سے عجر ادا فرماتا یہ عرفہ کے دن جو عبادت کی جاتی ہے وہ زیادہ مخبول ہے خاص کر اس دن کے لیے ہمیں ہزار دفعہ اخلاص شریف پڑھنی چاہیے جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ خبر جب تک پہنچتی ہے کئی دفعہ ہمارے لوگ اس کو دیر سے پہنچاتے ہیں جب یہ نکل جاتے اس لیے ہمیں آج سے بلکہ ہم ابھی سے یہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن ہزار اخلاص شریف ہزار لا الہ اللہ اور آپ صلوات پڑھیں جتنا چاہیں اللہ اس کو اچھائی کا وسیلہ بنائیں ہمارے لئے آنے والے سالوں کے لئے انشاءاللہ ہم مشکلات سے محفوظ رہے اللہ عزو اللہ ہماری حفاظت فرمائے یہ جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں ان سے اللہ عزو اللہ ہماری شیطان کے اس کھیل سے حفاظت فرمائے انہوں نے ایک چنگ چھیڑی ہوئی ہے آخر اللہ عزو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمیں وہ ایمان کی سلام کی عدا اللہ عزو اللہ کے ساتھ رہے ہیں انشاءاللہ رہے ہیں